پردار منتری نارندر موڈی نے کولکاتا دورے کے دوسرے دن پشم بنگال کے دھرتی سے ایک بار پھر سے سی اے کو لے کر کے لوگوں کو آشوست کیا کہ یہ قانون ناغرکتہ دینے کے لیے بنا ہے چھننے کے لیے نہیں اس کے لیے بھرم منائے اور لوگوں کو جو گمراہ کرنے کا ایک راستہ ملا ہے اس کو نہ کر دے دیکھیں ریپورٹ پی ایم موڈی کولکاتا دورے کے دوسرے دن بیلور مٹ پہنچے جہاں انہوں نے دورے کی شروعات رامکرشن مندر میں پوجہ ارچنا کے ساتھ کی اور رامکرشن کو نمن کیا پی ایم موڈی جہاں جاتے ہیں وہیں اپنی چھاپ چھوٹ جاتے ہیں ایسا ہی بیلور مٹ میں بھی دیکھنے کو ملا پی ایم نے یہاں پوجہ ارچنا کے بعد سادو سنتوں سے بھی ملاقات کی اور منتروں چار کے ساتھ سادھنا بھی کرتے نظر آئے اس دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ سی اے اے کو لے کر دیش بھر میں چرچہ ہو رہی ہے اور اس کانون کو لے کر کچھ یووہ بھرم کے شکار ہیں انہوں نے ناغوکتہ کانون کو لے کر اسططی سپشٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو وہی کر رہا ہوں جو گاندھی نے کہا تھا راجنیتی کرنے والے کچھ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اس دوران انہوں نے پاکستان میں الپسنکھوں کو پر ہو رہے اتیچار کو لے کر وہاں کی سرکار کو بھی کٹھرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ الپسنکھوں کو کی اسططی پر انہیں جواب دینا ہوگا پاکستان میں جیس طرح دوسرے دھرموں کے لوگوں پرتیچار ہوتا ہے اسے لے کر بھی دنیا دھر میں آواز ہمارا یوہ ہی اٹھا رہا ہے پی ایم یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ سٹیجن شپ ایکٹ ناغرکتہ لینے کا نہیں ناغرکتہ دینے کا قانون ہے اور نہ ہی اسے رات و رات بنایا گیا ہے سٹیجن شپ امنڈمنٹ ایکٹ اس قانون میں صرف ایک سنشودن ہے اتنی سپسٹتہ کے باوجود کچھ لوگ اس قانون کو لے کر بھرم پہلا رہے ہیں اپنے راجنیتی کارانوں سے سٹیجن شپ امنڈمنٹ ایکٹ کو لے کر لگاتار بھرم پہلا رہے ہیں جانس کا سپنا لے کر جینے والے کو لے کر پی امنڈمنٹ ستیجن شپ امنڈمنٹ ایک سپسٹ کرتے ہوئے اس قانون میں ناغرکتہ لینے کے لیے سہودیت پڑھائی گئی ہے اس لیے سی اے پر غلط فیمیوں کو دور کیا جانا چاہیے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پی امنڈمنٹ کی کہیں باتوں کا لوگوں پر کتنا اثر ہوتا ہے جو ریپورٹ آرلین ٹی بی